دس دن کا ایجنڈا یہ ہے یہ سوال ہے کہ دس دن کا ایجنڈا ہمارے سامنے رکھ لیں میں اس کے اتدائی وہ تمام چیزیں جو پورا قرآن حکیم کا ترجمہ کرتے ہوئے ضرورت محسوس ہوگی وہ میں آپ کو پڑھا کے جاؤں گا اس کے لئے جو میں نے مدد لینی ہے پہلے سورہ حجرات سے لوں گا پھر سورہ فاتحہ سے لوں گا اور پھر سورہ فرقان سے لوں گا اور سورہ فرقان کا بشرح میں آخری رکول ہوں گا اور بس اسی کے اندر اللہ نے وہ سارے قوائد رکھ دی ہیں جس کے ساتھ پورے قرآن حکیم کا ترجمہ کرنا آسان ہو جائے گا داری کتنی رکھنی سنت ہے یہ سوال ہے پہلے سنت کو اگر آپ جانتے ہیں تو پھر میں یہ بتا سکتا ہوں کچھ سنتیں ایسی ہوتی ہیں اگر وہ انسان کر لے تو کافر ہو جاتا ہے کچھ سنتیں ایسی ہیں کہ وہ کر لے تو گناہگار ہو جاتا ہے کچھ سنتیں ایسی ہیں کر لے تو اجر پاتا ہے نہ کرے تو گناہ نہیں ہوتا اور کچھ سنتیں ایسی ہیں چھوڑ دے تو گناہ کرتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کیا جو کہا اور جس طرح آپ خاموش رہے وہ سب سنت ہوتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا تو آپ پر دیں گے تو کافر ہو جائیں گے اسے مانے رہے گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وقت میں چار سے زائد شادیاں کی آپ پر لیں گے تو گناہگار ہو جائیں گے اس لئے ایسی نہیں کہ سنت ہے تو میں نے یہ کرنا ہے یہ سوچنا پڑتا ہے کہ یہ کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر سے پہلے دو سنتیں زہر سے پہلے چار سنتیں اور رات کا وطر لازمی پڑھا چھوڑ دو گے تو گناہگار ہو جائیں گے جان بجھ کے چھوڑ دو گے چھوڑ جانا یہ اور بات ہے چھوڑ دو گے تو گناہگار ہو جائیں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھیا بڑا پسند کیا ہے یہ بھی سنت ہے گھیا بڑا پسند کیا ہے آپ لوگ گھر کے اندر بیویاں گھیا پکا دے ایک دن دوسرے دن ٹین ڈیپ کہا دیں گھرمیوں میں ہوتا ہی یہ کچھ ہے تو چھوڑ سے دن کہتے ہیں روز کیا یہ طبعی چیزیں ہوتی ہیں اس کو پسند کر لیں تو بسم اللہ جو آپ کو اچھا لگے یہ بہت امدہ بات اور اگر نہ پسند آئے تو اسلام نے اس کے اوپر کوئی نہیں کہا کہ تم لازمی پسند کرو یہ طبعی چیزیں ہیں یہ میں بات واضح کر سکا پہلے تو سنت کے بارے میں یہ جان لیں اور اگلی بات یہ کہ داری سنت ہے ہی نہیں یہ مشہور بات ہے کہ یہ سنت ہے یہ سنت نہیں ہے یہ فرض ہے فرض کیا ہوتا ہے جسے اللہ اس کے رسول حکم دے دے کہ یہ کرو وہ فرض ہوتا ہے یہ خواہش نہیں کہ یہ رکھ لیا کرو کوئی بات نہیں اس طرح کا کوئی جمعہ نہیں حکم یہ ہے کہ جب فرض سے لوگ آئے تو انہوں نے داڑیاں مون رکھی تھیں اور موچھیں بڑی بڑی رکھی ہوئی تھیں دور سے رسول اللہ نے دیکھا پتہ نہیں کہ کون لوگ آئے ہیں ان کی اس حالت کو دیکھا رسول اللہ نے چہرے دوسری طرف کر لیا اور صحابہ سے پوچھا ابھی نہیں پتا تھا کہ رسول اللہ کو یہ کون لوگ تھے دوسری طرح کر کے پوچھا چہرے کو بدلتے ہوئے من حاولائی ناسیہ صحابہ دی صحابہ یہ کون لوگ آگے ہیں میرے دروار میں صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ تو سفیر ہیں جو ایران سے آئے ہیں تو آپ نے پوچھا کہ انہوں نے اپنے چہرے کا کیا حال بنا رکھا ہے صحابہ نے عرض کیا اسی طرح ان کے رب نے ان کو حکم دیا عربی زبان میں رب کا کلمہ بادشاہ کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے ان کے بادشاہ نے انہیں ایسا ہی کرنے کا حکم دیا تھا تو محمد رسول اللہ نے وہاں پہ یہ مشہور جملہ کہا تو سنو میرے رب نے بھی مجھے یہ حکم دیا ہے کہ داریوں کو رکھا اور موچھوں کو کٹوا دو میرے رب کا یہ حکم ہے یہ رب کا حکم رسول اللہ بتائیں تو یہ سنت ہے یہ برد ہے یہ بات سمجھ آگئی ہو میں نے تو دین مکمل کر دیا ہے تو دین کے اندر ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ جو چیز بتانی گئی وہ ادھوری بتائیں ہو محمد رسول اللہ نے جب یہ بتایا تو داری کی کوئی پمیش بتائی تھی کہ اتنے انچے رکھنا جو چیزیں رسول اللہ کھول کے نہیں بتاتے وہ بھولتے نہیں ہیں دین مکمل دینا ہے ایک بالشتر رکھنی چاہیے دیر بالشتر رکھنی چاہیے آدھی نہیں لگانا چاہیے کہاں سے لے لے کیا رسول اللہ نے کہا ہے جس طرح لباس کے بارے میں کہا کہ لباس پہنوں کیوں لی آگئے چلو جی میں اس کو مختصر کر دیتا ہوں رسول اللہ نے کہا لباس پہنو تو رسول اللہ کونسا لباس پہنتے تھے شروار پہنتے تھے پجامہ پہنتے تھے آپ کیوں پہنتے ہیں اگر کوئی کہے جیس طرح کی رسول اللہ کی تھی ہمیں ویسے داری رکھنی چاہیے تو لباس بھی جیسے رسول اللہ کا تھا ویسے پہنو شروار پہن کر آجاتے ہوں وہ کہتے ہیں داری اتنی ہونی چاہیے کیوں لباس وہ ہوتا ہے اس کی تعریف یہ ہے کہ وہ ساتر ہوتا ہے سردی گرمی کے سر سے محبوظ رکھتا ہے اور جسم کو بھڑا لگتا ہے یہ گوبیاں جو بھی کرے وہ لباس ہے اور داری کے حوالے سے بھی اور داری کے حوالے سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کوئی پمیش نہیں بتائی گا داری رکھو کیوں نہیں بتائی کچھ چہرے لمبوترے ہوتے ہیں کچھ چہرے کتابی ہوتے ہیں کچھ چوڑے ہوتے ہیں کسی کا قد لمبا ہے کسی کا قد چوڑا ہے چھوٹا ہے ہر ایک کو ایک جیسی داری اچھی نہیں لگ سکتی یہ چہرے کے بال انسان کی زینت ہے رسول اللہ فرماتے ہیں تو اس زینت کو ویسے ہی رکھنا چاہیے جو بھلی لگتی ہو جو خوبصورت لگتی ہو ان اللہ جمیل ویحب الجمال اللہ خوبصورتے ہیں اور خوبصورتی کو پسند فرماتے ہیں جیسی یہ خوبصورتی ہے آپ کو لگے ویسے داری رکھیں اگر اس کی کوئی پمیش لازم ہوتی تو رسول اللہ کہہ کر جاتے کہ اتنی رکھنا بات والوں پہ نہ چھوڑ دیں میں بات واضح کر سکت اب ہم کلاس کا آغاز کر لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ السمین علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن حکیم کی آیات کریمہ اوپر لکھی ہے اس کو پڑھنی دیئے یا ایوہ الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیم علیم صدق اللہ مولانا العظیم اس کے ایک اکلمے کو ہم لیتے جائیں گے اور دیکھیں گے کہ اس کا ترجمہ کرنے کے لیے ہمیں کتنی آسانیاں اللہ نے عطا کر رکھی کلک کرتے جائیں نیٹس پہلے کلمہ ہیں یا ایوہا اییاتوہا یہ کچھ کلمات ہیں جن کو ہم شروع نہیں دیکھ لیں جب بھی کسی شخص کو کسی نے کہنا ہو کسی بھی زبان کے اندر کہ یار میری بات کو ذرا غور سے سننا جب یہ کہنا ہو کہ میری بات کو غور سے سننا تو اپنے حلق سے ایک آواز نکالتا ہے مثال کے طور پر اردو سپیکنگ کہتے ہیں اے احمد اے فاطمہ یو پی شی پی کے راپرے چلے جنگ لوگ کہتے ہیں ارے احمد اری فاطمہ اور پراچی میں آکے کہتے ہیں ابے احمد کیسے یہ دیں پنجاب میں چلے جائیں اے منڈیا اے لڑکی کے لئے نی یہ اے نی ابے اے یہ سارے کلمات جو ہوں سے نکالے جاتے ہیں اگلے کو صرف یہ کہنا مقصود ہوتا ہے کہ میری بات کو غور سے سننا میں کوئی اہم بات کہنے لگا خوبصور تاب erreichen ڈیز ڈیز ڈیز